بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے استاذ اکرام مکتب ساتھیو اور دوستو السلام علیکم وہ وقت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جب آپ بکی نہیں رہتے جب لوگ سنی نہیں رہتے جب لوگ مانی نہیں رہتے تنقید، تنہائیاں، ڈینائل، ریجیکشن اس آئیڈیٹڈ کھڑو تھا اب کی لائے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مگر جب اللہ کا موجزہ آتا ہے جب انسان کا پلٹا گھومتا ہے جب اللہ کا موجزہ آتا ہے سب سے زیادہ انجائمیٹ وہ چہرے دیکھنے کی ہوگی جن کے سامنے سے تم گزرے گا یہ فتح ہے دنیا کے اندر کہ وہ لوگ جو تیرے جنازوں کی تیاریاں کر کے بیٹھتے وہ لوگ جو تیری قبریں کھود گئے تھے مگر دن کر کے جو اللہ بچائے گا نا وہاں ایسایڈیٹیو مت ہے یہ فتح ہے دنیا کے اندر کہ میں نے پوسٹیوٹی اکتنے باپ گرم کر دی جب اتنی نیگٹیوٹی اور منفیت کھڑی تھی اس میرے سامنے یہ فتح ہے کہ میں ازاد ہوں انفلنس کر رہا ہوں امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں لیڈرشپ اتنی بڑی ہو کہ لوگ لوٹے اٹھانے آتے ہوں بھائی تیرے کہ استا جی ہمیں کچھ سکھا دے یہ زندگی تماشی ہے کیا جب توفان گرم ہو تب ہی تو دھیے جلانے کا مزہ آتا ہے جب ہماؤں کا رخ ترے خلاف ہو بھائی تب ہی تو ایک فتح سربان کو بھرنے کا مزہ آتا ہے ریوڑ کے ساتھ چلنے کے اندر ہر وقت ہی پی سیم چلنا یہ کیسے سکون ہو سکتا ہے اس پکیزگی کو پانے کے لیے تجھ آنکھوں سے دریاں بھانے پڑیں گے آنسوں کے جب یہ آنسوں ترے بہ جائیں گے نا جب تو اپنی حصیت کو پہنات میں پہچان لے گا جب تو اللہ کی حصیت کو پہچان لے گا جب تو اس کی میں کو پہچان لے گا اور اپنی میں کو قربان کر دے گا کہ ازاد ہو گیا لوگوں سے اگر آج مر بھی گیا تو کچھ تو تین چار میرے عمال نامی شاید اللہ مانک کر دے یقین رکھیں انا انہی زنیاں دی بھی اللہ کہتا ہے میں ترے گمان کے مطابق ہوں بڑا دل لے کہ آ بڑی سلطنہ تجھے دنیا رافت میں دیں چھوٹے مسائلے سے چھوٹی جس ملے گی تو اس لیے تو اپنے آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کر اپنے رکھ کے ساتھ تعلق مضبوط کر نفس کی پکیزگی بازہ پر رکھے بغیر کتب پر رکھے بغیر جہاں کے لیے حصول بنے تھے جب تک تو ان افراد و تفرید سے ایکسٹریم سے اس بیلنس پر نہیں آئے گا اگر ان بھی پڑھا دیا نا تو بھائی شیطان بن جائے گا بغیر وقت لگائے بغیر ٹیم لگائے کیسے اپنے آپ کا تذکیر کر سکتے ہیں آپ کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے تو جس وجہ سے تو نے ان کو قبول کیا اور جس وجہ سے اس نے تجھے قبول کیا بے وفائیاں غداریاں اور جھوٹے پنوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بھائیوں کو میرے استادزہ کرام کو اور میرے دختوں کو زندگی میں وہ سکون ادا فرمائے جو کی کی سکون ہے وآخر داؤ من الحمدللہ رب العالمين جزاکہ